اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں ہم قاضیز آف کومنلزم کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک یا آپ اس کو فیکٹرز آف کومنل کنپلکٹ بھی کہہ سکتے خو کل ہم نے اس کے چار قاضیز کو ڈسکس کیا کل ہم نے اس کے چار قاضیز کو ڈسکس کیا اور اس کے کچھ قاضیز باقی رہ گئے تھے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے فیملی پلاننگ as a cause of کومنلزم as a cause of کومنلزم یعنی فیملی پلاننگ جو ہے as a cause of کومنلزم ہم اس کو ڈسکس کریں گے we can say it is a factor of کومنل کنپلکٹ دیکھو پیارے بچوں جو یہ فیملی پلاننگ ہے the muslims never adopted the scheme of family planning یعنی جو muslims ہیں یعنی جو muslimان ہیں انہوں نے کبھی اس scheme of family planning ہے اس کو کبھی accept نہیں کیا and it created suspension in the minds of hindus اور اس سے پہ کیا ہو گیا جو hindus ہیں ان کے ذہن میں شک پائدہ ہو گیا ان کے ذہن میں شک پائدہ ہو گیا کیونکہ جو family planning ہے family planning جو ہے یہ جو muslims ہیں جو muslims ہیں ان کا جو مذہب ہے وہاں پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس سے کیا ہو گیا it created suspension in the minds of hindus یعنی اس سے hindus کے دماغ میں شک پائدہ ہو گیا ٹھیک کیونکہ مسلمان جو ہے انہوں نے اس کو کبھی accept نہیں کیا کس کو جو scheme of family planning ہے ٹھیک in 1982 few pampletts were distributed in maharastra in which muslims were criticized for not adopting family planning یعنی 1982 میں کچھ جن کو ہم booklets کہتے ہیں جن کو ہم پرچے بھی کہتے ہیں distribute کیے گئے distribute کیے گئے کہاں پر جو maharastra ہے وہاں پر distribute کیے گئے in which muslims were criticized اس میں کیا لکھا گیا تھا اس میں یہی لکھا گیا تھا یعنی مسلمانوں کو criticize کیا گیا تھا کیوں کیونکہ انہوں نے family planning کو adapter نہیں کیا تھا انہوں نے family planning کو adapter نہیں کیا گیا تھا and carrying on with polygamy and carrying on with polygamy اور وہ اپنے آپ کو carry کرتے تھے with polygamy with polygamy type of marriage سے انہوں نے اپنے آپ کو carry کیا تھا ٹھیک تو this shows that how the mixture of political, economic, religious, social and administrative factors make the situation more dangerous اور اس سے کیا ہو گیا اس سے اس سے یہی حالات پیدا ہو گئی the mixture of political جو ہے یا mixture of اقنام ہے کیا religious, social and administrative factors جو ہے یعنی کہ جو political factor ہے اس حساب سے یا economic factor جو ہے اس حساب سے یا religious factor جو social factor جو ہے administrative factors جو ہیں اس سے کیا ہو گیا make the situation more dangerous ان چیزوں نے ان factors نے situation کو dangerous بنا دیا which results in the occurrence of criminal violence اس سے criminal violence پیدا ہو گئی ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان ٹھیک تو it is it is because of family planning it is because of family planning تو اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ family planning ہے یہ بھی ایک cause تھا کومنالزم کا یا یہ بھی ایک factor تھا کومنال conflict کا ٹھیک تو اس کے بعد ایک اور cause of کومنالزم ہے وہ ہے inflow of money from other countries inflow of money from other countries یعنی جو پینسوں کا بہاو جو تھا دوسری countriesوں سے دیکھو پہرے بچوں large number of Indian Muslims migrated to the Arabian countries یعنی بہت سارے Indian Muslims migrate ہو گئے Arabian countries میں ٹھیک to earn money پینسے کمانے کے لئے the Muslims live over there give money generously to the Muslim institutions تو اس سے کیا ہوگا ہے جو مسلمان ہیں جو وہاں رہتے جو مسلمان وہاں رہنے لگے over there give money وہ پینسے دینے لگے generously to the Muslim institutions جو Muslim institutions ہیں ان کو وہ مطلب ان کو پینسے دینے لگے and this money comes to India or this money comes to India کیونکہ ہندوستان میں بھی Muslim institutions تھے اور ان Muslim institutions کو بھی پیسہ مل گیا اس حساب سے ہندوستان میں people generally believe that this money reaches the Muslim fundamentalists اور جو لوگ ہیں جو ہندو مذہب کے لوگ وہ generally believe کرنے لگے کہ یہ جو پینسہ ہے یہ پہنچ جاتا ہے کن کے جو Muslim fundamentalists ہیں اور جو مسلم بنیاد پرستہ ہے اس سے بھی جو دوسرے لوگ ہیں یا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں جو مسلمان لوگ ہیں ان کے تین ان کے لئے ان کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا شک پیدا ہو گیا تو یہ بھی ایک کاز بن گیا پھر inflow جو اپ منی ہیں یہ بھی ایک کاز بن گیا پھر کمنل اور یہ بھی ایک فیکٹر بن گیا کمنل کنفلیکٹ کا ٹھیک تو اس کے بعد اس کا ایک اور فیکٹر ہے یا ایک فیکٹر اپ کمنل کنفلیکٹ یا اس کو ہم کاز اپ کمنل زم بھی کہہ سکتے ہیں وہ پولیٹکس اپ لیڈرز پولیٹکس اپ لیڈرز یعنی جو لیڈرز ہیں ان کی پولیٹکس دیکھو پہرے بچو پولیٹیشنز یعنی بہت ساری جو مسلم ارگنیزیشنز تھے انہوں نے مسلم کو استعمال کیا کیونکہ ان کو کہنے لگے کہ آپ کی جو پرابلم ہیں ان کو ہم ایڈوکیٹ کریں گے ان کو ہم دور کریں گے ان کو ہم ایڈرز کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہو گیا کمنل پولیٹکس آپ جہنڈ کے کمنل پولیٹکس آپ جہنڈ کے اس سے ایک کمنل پولیٹکس چلی جہنڈ کے میں آندرہ پردیش میں کیرلا میں گجرات میں اتر پردیش میں بحار میں ممبئی میں یہ کچھ ایگزامپل ہے کس کے کمنل پولیٹکس کے کمنل پولیٹکس کے کچھ ایگزامپل ہے جہاں پر یہ کمنل پولیٹکس چلی تو اس حساب ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ پولیٹکس آپ لیڈرز ہے یہ بھی ایک کاز بن گیا کمنل یا یہ بھی ایک فیکٹر کمنل کنپلکٹ بن گیا تو اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے اس کا وہ ہے جیوگرافیکل لوکیشن دیکھو پہرے بچے دیکھو دیکھا گیا کہ جہاں کہیں بھی جو مسلمز ہیں اور جو ہندوز ہیں وہ ان سپریٹ کالنیز میں رہتے ہیں وہاں پر ان کے درمیان کنپلکٹ اور کنپلکٹ اور وہاں پر زیادہ کنپلکٹ ان کے درمیان دیکھا گیا بٹ ویر ایور دی لیو ان سیم ایریا ایک ایک ایچ ایدر جہاں پر وہ ایک دوسرے کے نزدیک رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے وہاں پر یہ کم دیکھا گیا یہ کنپلکٹ جو ہے یہ وہاں پر کم دیکھا گیا تو یہاں پر یہ کلیر ہو جاتا ہے یہ جوگرافیکل لوکیشن یہ بھی ذمہ دار بنتا ہے یہاں پر پھار کمینگ اپ کمینل کنپلکٹ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ جوگرافیکل لوکیشن ہے جوگرافیکل لوکیشن بھی ایک کاز بن گیا پھر کمینل کمینل کنپلکٹ کھیک تو اس کے بعد ایک اور کاز ہے اس کا وہ ہے ہسٹوریکل سپریشن دیکھو پہرے بچو تینشن بیٹوین ہندوز اور مسلم آلسو دیپنس اپ آن دی فیکٹ دیکھو یہ ایک دوسرے کو کس نظر سے دیکھنے لگی کس نظر سے دیکھنے یعنی جو ہندو کمینیٹی کے لوگ ہیں اور جو مسلم کمینیٹی کے لوگ جو ہیں ان کے درمیان تینشن پائدہ ہو گیا یعنی تینشن بیٹوین ہندوز اور مسلم آلسو دیپنس اپ آن دی فیکٹ جب ان کے درمیان تینشن پائدہ ہو گیا تب یہ ایک دوسرے اچھا نہیں تھا آفٹر سٹیڈنگ ہسٹری جب ہسٹری پڑھتے ہیں ہسٹری پڑھنے کے بعد منی ہندو بلیوز منی ہندوز بلیوز دیٹ مسلم آر فائیر نیرز یعنی جو مسلم یعنی جب آفٹر سٹیڈنگ ہسٹری جب ہسٹری سٹیڈی کرتے ہیں منی ہندوز بہت سارے ہندوز نے اس بات پر بلیو کیا دوستان پر اٹیک کیا ہے to loot its wealth and then settle it over here پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے یہاں کی جو دولت ہے اس کو لوٹ کیا اور پھر یہاں پر سٹیڈ ہو گئے اور پھر یہاں پر سٹیڈ ہو گئے this misconception also becomes one of the cause of distrust between both the communities یعنی جب ان ملکہ کچھ ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں جب انہوں نے ہسٹری سٹیڈی کی ہسٹری سٹیڈی کرنے کے بعد کچھ ہندوز نے یہ بلیو کیا کہ جو مسلمان ہیں وہ فائرین ایرز ہیں وہ بیرون ملک سے وہ بیرون سے آئے ہیں وہ بیرون سے آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اٹیک کیا ہے ہندوستان پر اور انہوں نے یہاں کی ساری دولت ہڑا کر لی ہے اور پھر وہ یہاں پر سیٹل ہو گئے یہ ایک misconception بن گیا پھر ہندوز اور مسلمان چیز کے درمیان پھر کیا ہو گیا پھر یہ ایک cause بن گیا کومنلزم کا اور یہ factor بن گیا کومنل کنپلکٹ کا تو this is all about causes of کومنلزم or we can say factors of کومنل کنپلکٹ thanks for today